اسلام علیکم ناظرین بلوستان آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ مکسی بات کریں گے محکمہ صحت اور ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے حوالے سے گزشتہ ایک ماہ سے ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہے کوئٹا سمیت بلوستان بھر میں تمام سرکاری ہسپیٹلوں میں اوپی ڈیز بند ہیں اوپی ڈیزز کو تعلی لگے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں اس تمام تر صورتحال میں غریب اور نادار مریض رول گئے ہیں گزشتہ ایک ماہ سے وہ سفر کر رہے ہیں سابق وزیر علیہ بلوستان جام کمال خان کے ہوتے ہوئے احتجاج شروع ہوا جو اب تک جاری ہے اس دوران حکومت میں شامل جماعتوں بشمول اپوزیشن کے کسی کے کان تک جوں تک نہیں رنگ رنگا کسی نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیا کہ صحت کا اہم مسئلہ ہے ینگ ڈاکٹرز سے بات کی جائے اور یہ اس مسئلے کو نمٹایا جائے اس ٹیم چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ جسٹس نئی مختر افوان نے اہم اور بہتری نکتام اٹھایا نوٹس لیا ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کا اور آج اس حوالے سے سمات بھی ہوئی سمات میں محکمہ صحت کے حکام سینئر ڈاکٹرز موجود تھے اور سینئر ڈاکٹرز نے باقیدہ اس احتجاج سے لا تعلقی کا اعلان بھی کیا اور ساتھ میں محکمہ صحت کی جانب سے یہ کمٹس دیا گیا کہ جو ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات ہیں اتنے اس قدر نہیں ہیں کہ وہ احتجاج کی طرف جائیں ینگ ڈاکٹرز کا کوئی بھی نمائندہ عدالت میں پیش نہیں ہوا جس میں عدالت نے فوری احکامات جاری کیے کہ کل نو بجے جمعہ کو وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری اور نائب صدر کو طلب کر لیا عدالت میں وہ عدالت میں کل پیش ہوں گے اور ساتھ میں آئی جی پولیس کو بھی احکامات جاری کیے کہ اوپی ڈیز میں ڈاکٹروں کو مکمل سیکورٹی فرام کی جائیں دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کا آج ہنگامی اجلاس بھی ہوا اجلاس میں ابھی تک ینگ ڈاکٹرز اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں حکومت بلوستان کو چوبیس گھنٹے کی مولت دی چوبیس گھنٹوں میں ان کے مطالبہ تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ امرجنسی سرویسز بھی موطل کر دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز یقیناً عدالت میں تو پیش ہوں گے کیا موقع اختیار کرتے ہیں یہ کل واضح ہوگا اس ٹیم جو سفر کر رہا ہے وہ غریب عوام کر رہی ہے بلوستان بھر میں یہی صورتحال ہے کہ تمام آسپیٹلز بند ہیں عوام کو مشکلات اور پریشانی ہے کوئٹا میں اس ٹیم چند ایک آسپیٹلز ہیں جس میں بی ام سی ہے سیول آسپیٹل ہے شیخ زائد آسپیٹل ہے بینظیر آسپیٹل ہے جہاں دور دراز علاقوں سے بلوستان کے مریض یہاں پہ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تو انہیں مجبوراً مایوس لوٹنا پڑتا ہے ان کی اتنی بسات نہیں کہ وہ پیراویٹ آسپیٹلوں میں اپنا علاج کروا سکے اور دوسری جانب ویسے عام دنوں میں بھی صورتحال یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیسن تک میسر نہیں مریضوں کو مہنگی میڈیسن تو کسی صورت بھی بھی کسی مریض کو نہیں دیکھا گیا کہ اسے ملا ہو ہمیشہ وہ میڈیکلوں سے ہی میڈیسن لیتے ہیں مہنگی میڈیسن ڈیسپرین پینا ڈال جو عام یوز کی جو میڈیسن ہے بیماریوں میں وہ ان کو مل جاتی ہے وہاں پہ ہسپیٹلوں میں یہ نہیں کہ بلوستان کے جو اسٹورز ہیں ہسپیٹلز میں ان میں یہ میڈیسن موجود نہیں ہے میڈیسن موجود ہونے کے پاوجود بھی عوام کو نہیں ملتی ہے یہ ظلم کے مترادف ہے محکمہ صحت اور موجودہ جو وزیراعلا بلوستان ہے جو اس کو اس حوالے سے نوٹس لینا پڑے گا تو ان تمام طرح صورتحال میں دوسری جانے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیم مریض سفر کر رہے ہیں ملوستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں صحت کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کب سے معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا ینگ ڈاکٹرز کو پابند کر دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے سرویسز شروع کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوا کسی نے زہمت گوارہ نہیں کیا کہ ینگ ڈاکٹرز کے معاملات کو دیکھا جائے انہیں ان کی مطالبات اگر جائز ہیں تو ان کو حل کیا جائے اگر مطالبات جائز نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر سرویس شروع کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں ایسا نہیں ہوا عدالت عالیہ کا بہت اچھا اقدام اٹھایا بہت اچھا اقدام تھا آج جس طرح سامات ہوا اور چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اہم عوامی معاملہ تھا انہیں نے بہت بہترین اقدام اٹھایا ہم اس اقدام کو سراتے ہیں بلوستان کے یقیناً عوام بھی ان کے اس اقدام کو سرائے گا بہترین نتام مزید اس حوالے سے اپ ڈیٹس اور ڈیولپمنٹ جیسے آتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ